اسلام علیکم پراپرٹی امپائر یوٹیوب چینل میں سب کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم موجود ہیں فیصل ٹاؤن اسلامباد میں وزٹ کریں گے سات مرلا برینڈ نیو ہاؤس جو کہ سیل کے لیے اویلیبل ہے پھر اس کر کے اگر لوکیشن کی بات کریں تو مین سیونٹی فٹ وائد روڈ کے اوپر یہ گھر لوکیٹڈ ہے تھرٹی بائی سکسٹی سات مرلا اس گھر کا سائز ہے پھر اگر اس کے فرنٹ ٹیلیویشن کی بات کرتے ہیں تو فرنٹ ٹیلیویشن کی اوپر ٹائل کا یوز کیا گیا ہے نیچے اگر ہم اس کے کار ریم کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ بھی کار پورچ والی ٹائل کا یوز کیا گیا ہے پھر اس رائٹ سائٹ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ گرین ایریا کے لیے جگہ رکھی گئی ہے اب گرین ایریا ڈیزائن کیا جائے گا اور سامنے اس کا مین گیٹ پھر اس اس کھر کے انسائیڈ موو کرتے ہیں ہر کی پرائیس، فلور پلان اور انٹیریئر ڈیزائن کی مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ چھیر کرتے ہیں سامنے انٹر ہوتی ہے ہمیں کار پورچ کا ایریا دیکھنے کو ملے گا جس میں ہم اگر ہم سامنے وال کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ ووٹ کا یوز کیا گیا ہے اور اگر ہم لیفٹ وال کو لیکھتے ہیں تو یہاں پہ خوبصورت ٹائل یوز کیے گئی ہیں اوپر سیلنگ کا ڈیزائن ہم چیک کر لیتے ہیں اس کے کار پورچ میں اور اگر ہم فلورنگ کے اوپر دیکھتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ ٹائل کا یوز کیا گیا ہے پھر اس گھر کے اگر ہم رائٹ سائیڈ کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ اوپر رکھا گیا ہے پانی کا ٹینک دیا گیا ہے اور اوپر کی طرف جو ہے وہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ڈرائنگ روم کی ونٹیلیشن ونڈو رکھی گیا ہے جی فرینک کے اوپر کچھ اس طرح کی جو ہے وہ ٹائل یوز کی گئی ہیں جی پھر سے اگر ہم دور ڈیزائن کی بات کرتے ہیں تو لیفٹ سائیڈ کے اوپر جو ہے وہ فرس فلور کے لیے سیپریٹ انٹرس دیزائن کی گئے کار پور سے اور اگر ہم درمیان میں دیکھتے ہیں تو یہ گھر کی مین انٹرس ہے گراؤنڈ فلور کی اور اگر ہم مزید رائٹ دیکھتے ہیں تو یہ درائنگ روم کی سیپریٹ انٹرس ہے کار پور سے اور رائیڈ وال کی اوپر بھی یہ ٹائل یوز کی گیا ہے کار پور میں جی ویورس گھر کی مین انٹرس ہے آپ کو گھر کے اندر لے کے چلتے ہیں اور سب سے پہلے گراؤنڈ فلور کو وزٹ کر لیتے ہیں جی انٹر ہوتے ہیں یہ لوبی کا یہ ہے لیفٹ سائیڈ بوگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ فرس فلور کے لیے انٹرس سٹیرز رکھی گئی ہیں جن کو ہم آگے چل کے وزٹ کریں گے اگر اس کو آپ سیپریٹ کرنا چاہیں تو یہاں پہ جو ہے آپ پارٹیسن کر کے ٹوٹل فس فلور کو جہاں وہ سیپریٹ کر سکتے ہیں جی فردر ہمیں آگے جو ہے وہ فس فلور گراؤنڈ فلور کا مین ڈور ملے گا یہاں سے مین ڈور جہاں وہ مین ڈور کی مدد سے گراؤنڈ فلور کو سیپریٹ رکھا گیا ہے جی انٹر ہوتے ہی ہمیں سب سے پہلے ٹی وی لاؤنڈ کا آریا ملے گا یہ اس کی ٹی وی لاؤنڈ کی سپیس ہے سامنے کی طرف اس کی جو ہے وہ میڈیا وال ڈیزائن کی گئی ہے اور اگر ہم پوری وال کو دیکھتے ہیں تو وال گوجہ ہے وڈ کی مدد سے کور کیا گیا ہے جی اس کی میڈیا وال تھوڑا سا کلوز کر کے بھی آپ کو چیک کرا دیتے ہیں جی اگر ہم فلورنگ کو دیکھتے ہیں ٹی وی لاؤنڈ میں تو یہاں پہ جاو ٹائل کا یوز کیا گیا ہے ٹی وی لاؤنڈ میں ڈیفرنٹ کلر اور ڈیفرنٹ ڈیزائن کی ٹائل یوز کی گئی ہے اور اگر ہم بیڈرون کو دیکھیں تو بیڈرون میں جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹائل کا یوز کیا گیا ہے جی اوپر سیلنگ کا ڈیزائن بھی آپ کے ساتھ چھیل کر لیتے ہیں یہ ٹی وی لاؤنڈ میں جی پھر اوز تکر ہم فلور پلان کی بات کریں تو سامنے کی طرف سے بیڈرون نمبر 1 ہے بیڈرون نمبر 1 کے رائٹ سائٹ کے اوپر جی working سیکنڈ بیڈرون ہے اور اگر ہم مزید رائٹ تکھتے ہیں تو یہ اوپن کچن ڈیزائن کیا گیا ہے اور اگر ہم ڈیفرنٹ کی بات کہتے ہیں تو اس کو ٹوٹلی سیپرٹ کیا گیا ہے کار پوچ سے ڈریپرنٹ کا سیپرٹ کیا گیا ہے جی ابھی ہم ٹی وی لاؤنڈ کے بات چلتے ہیں اس کے کچن کی طرف یہ اس کا خوبصورت سا کچن ہے یہ اس کے کبرز ہیں وہ سولیڈ ووٹ کی مدد سے جو ہے وہ تیار کیے گئے ہیں یہاں سے جو ہے وہ او ٹی ایس کی طرف سے جو ہے اس کی ونٹیلیشن وینڈو رکھی گئی ہے فلورنگ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ٹائل کا یوز کیا گیا ہے اور اگر ہم لیفٹ وال کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ بھی ٹائل یوز کی گئی ہے پہ سیلنگ ڈیزائن بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں کچن کا یہ سیلنگ ڈیزائن ابھی اس کچن کے بعد ہم اس کا بیڈروم نمبر ون ویزٹ کر لیتے ہیں یہ اس کا فرس بیڈروم ہے بیک سائیڈ سے اس کی ونٹیلیشن ہے رائٹ سائیڈ وال کی اوپر جو ہے وہ کبرز رکھے گئے ہیں اگر آپ فلورنگ کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ٹائل کی ایس کیا گیا ہے اس بیڈروم کے ساتھ جب اٹیس بات روم بھی دیا گیا ہے یہ اس کا اٹیس بات ہے بیڈروم نمبر ون میں اس بیڈروم سے جب وہ بیک سائیڈ کے لیے بھی ڈور دیا گیا ہے بیک یارڈ بھی وزٹ کر لیتے ہیں اس کی بیک سائیڈ ہے یہاں پہ وہ واشنگ ایریا رکھا گیا ہے اور سامنے جائے سے ڈیز ہے انسٹال کیا گیا ہے جی چلتے ہیں اس کے سیکنڈ بیڈروم اس کے بارے سے ٹی وی لانچ کے آریا ہے اور یہ اس کا سیکنڈ بیڈروم ہے فلورنگ کے اوپر ٹائل یوز کی گئے ہیں اور لیفٹ وال کے اوپر جائے اس کے کبرز رکھے گئے ہیں اور اوپر اس کے سیلنگ دیزائن بیڈروم نمبر ٹو کا جی اوٹی ایس کی طرف سے اس کی جائبو ہی وینٹیلیشن رکھی ہے جی اس بیڈروم کے ساتھ بھی جائبو اٹیش باتھروم دیا گیا ہے یہ اس کا اٹیش بات ہے انگلیش اور انڈیان دونوں اس میں جائبو اکشن رکھے گئے ہیں جی چلتے ہیں اس کے ڈرائنگ روم کو وزٹ کر لیتے ہیں دوبارہ سے کارپورٹ میں چلتے ہیں اس کا جو ڈرائنگ روم ہے وہ جب وہ کارپورٹ سے اس کا ڈور دیا گیا ہے سیپریٹ رکھا گیا اس کا جو ڈرائنگ روم ہے جی اس کا ڈرائنگ روم اس کی جائبو یہ وینٹیلیشن وینڈو ہے فرنڈ سائیڈ سے اور اس کے ساتھ جائبو اٹیش باتھروم کی ساتھیا گیا ہے اس کے بعد اس کا اوپر سیلنگ کا ڈیزائن جی ویورس ویورس فرس فلور کی اوپر جائبو سوری گراؤنڈ فلور کی اوپر جائبو دوبارہ ڈرائنگ روم ٹی وی لانچ اور کچن کی کومیڈیشن دی گئی ہے یہ لوبی کا ایریہ ہے جہاں پہ نیچے فلورنگ کے اوپر ٹائل کا یوز کیا گیا ہے اور سٹیرز کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ گری نائٹ کا یوز کیا گیا ہے فرس فلور کی اوپر آپ کو لے کے چلتے ہیں فرس فلور کی اوپر ہے سب سے پہلے ہم اس کا فلور پلان کی بات کر لیتے ہیں لیفٹ سائٹ کی اوپر فرس فلور کی مین انٹرس ہے مین ڈور ہے اور اگر سامنے کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو یہ اس کا بیٹروم ہے اور بیٹروم کے ساتھ رائٹ سائٹ کے اوپر ہم دیکھتے ہیں تو یہ بھی سیکنڈ بیٹروم دیا گیا ہے سٹارٹ کر لیتے ہیں اس کے مین ڈور سے ٹی وی لانچ میں لے کے چلتے ہیں آپ کو یہ اس کا ٹی وی لانچ فرس فلور کی اوپر سامنے ہمیں میڈیا وال دیکھنے کو ملے گی اس کی میڈیا وال ہے لیڈی پوائنٹ دیا گیا ہے اور اوپر اس کا سیلنگ کا ڈیزائن جی بیور سے دو بیٹروم جو ہے سامنے ہم نے اس کے دور آپ کو یہ ساتھ سیر کر لیے اور دو بیٹروم کی کومیڈیشن جو ہے وہ رائٹ سائٹ اور لیٹ سائٹ کے اوپر دو بیٹروم دیئے گئیں فرس فلور کی اوپر جو ہے وہ کومیڈیشن کی بات کرتے ہیں تو فرس فلور کی اوپر جو ہے وہ چار بیٹروم کی کومیڈیشن اوپر جو ہے ڈیزائن اور ٹی وی لانچ اور کچن کی کومیڈیشن رکھی گئی ہے لانچ کے بعد ہم اس کا کچن وزٹ کر لیتے ہیں جی اس کا کچن ہے فرس فلور کا جی کچن کے بعد ہم چلتے ہیں اس کے جو ہے بیڈروم نمبر ون کی طرف بیک سائٹ سے اس کی ویڈیلیشن ہے رائیڈ وال کے اوپر جو ہے وہ اس کے کبٹ سے رکھے گئے ہیں اور سیلنگ ڈیزائن اور فلورنگ کے اوپر جو ہے وہ ٹائل کا یوز کیا گیا ہے اس کے ساتھ ٹیس بات روم نے دیا گیا ہے یہ اس کا ٹیس بات ہے بیڈروم نمبر ون میں جی اور بیڈروم نمبر ون کے بعد ہم چلتے ہیں اس کے جو ہے وہ سیکنڈ بیڈروم کی طرف یہ اس کا سیکنڈ بیڈروم لیفٹ وال کے اوپر اس کے جو ہے وہ کبٹ سے رکھے گئے ہیں اور اوپن ڈو سکائی کی طرف سے اس کے جو ہے وہ ونٹیلیشن ونڈو رکھی گیا ہے جس میں سیفٹی گریلز بھی انسٹال کی گیا ہے اور اگر آپ فلورنگ کے اوپر دیکھیں تو یہاں پہ جو ہے وہ ٹائل کا یوز کیا گیا ہے اوپر اس کا سیلنگ ڈیزائن جی اس بیڈروم کے ساتھ ڈیز بات خون دیا گیا ہے اس میں بھی انگلیش اور انڈین کمورٹ انسٹال کیا گیا ہے جی بیڈروم نمبر 2 کے بعد ہم چلتے ہیں اس کے بیڈروم نمبر 3 کی طرف جو کہ مین جو فرس فلور کے لیے انٹرس آ رہی ہیں اس کے بلکل رائٹ اور لیفٹ کے اوپر جا ہے وہ تھرڈ اور فورس بیڈروم جا وہ ڈیزائن کیے گئے ہیں اس کا تھرڈ بیڈروم ہے فرنٹ سائٹ سے اس کی ونٹیلیشن ہے اوپر سیلنگ کا ڈیزائن اور فلورنگ کے اوپر جا ہے وہ ٹائل یوز کی گئی ہیں اس کے ساتھ بھی اٹیز بات روم دیا گیا ہے یہ اس کا اٹیز بات ہے اس کو آپ ایزا ڈرائنگ روم بھی یوز کر سکتے ہیں بیڈروم بھی کسیدر کر سکتے ہیں اور یہ اس کا فورس بیڈروم ہے فرنٹ سائٹ سے اس کی ونٹیلیشن ونٹو ہے سیفٹی گریلز کے ساتھ اور اوپر سیلنگ ڈیزائن فلورنگ کے اوپر تائل یوز کی گئی ہیں اور اس بیڈروم کے ساتھ بھی جا وہ کبڑز رکھے گئے ہیں یہ اس کا ٹائز بات فرس فلور کے اوپر جو فور بیڈروم ویڈرائنگ بھی دیز بات ٹی وی لونز کی کومیڈیشن ہے ڈبل کچن ہے اس گھر میں اور یہ ہے چھت کے اوپر آپ کو لے کے چلتے ہیں سٹیز کے اوپر جو وہ تروٹ گری نائٹ پر جوز کیا گیا وہ سٹینلہ سٹیل کے جوز گریل ڈیزائنگ کیا گیا چھت کے اوپر ایک چھوٹا سا روم دیا گیا اس کو سرمنٹ یا سٹیڈی روم کے لئے آپ یوز کر سکتے ہیں سٹور کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی جو اٹیز بات روم دیا گیا ہے جی گیورس اگر آپ فیصل ٹاؤن ٹاپ سٹی یا سٹیڈی کی کسی بھی سیکٹر بھی گھر یا پلوٹ خریدنا یا فروخت کرنا چاہتے ہیں تو آپ پروپیٹی امپائر کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں کومیٹ سیکشن میں کومیٹ کر سکتے ہیں یا ہمارے نمبر کے اوپر جو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں